ایک ایسی درگاہ جو روحانی شفا خانہ ہے ابھی آپ جن ولی اللہ کی درگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کی زندہ کرامت یہ ہے کہ آپ کے آستانے کی چوکھٹ پر دو جنزیریں لگی ہوئی ہیں اگر کوئی ایسا شخص جس کی آنکھوں میں کسی بھی طرح کی تکلیف یا بیماری ہے تو وہ اس جنزیر کو اپنی آنکھوں پر مل لے تو اللہ تعالیٰ ان ولی اللہ کے صدقے میں اس کے آنکھوں کی اس بیماری کو اس تکلیف کو دور فرما دیتا ہے جی ہاں ناظرین تو ان ولی اللہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اسلام علیکم ناظرین میں حمد عسین وریف ایک بار حاضر خدمت میں ایک نئی درگاہ کی زیارت والی ویڈیو کے ساتھ ماشاء اللہ ناظرین اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو حضرت سید احمد صراجی رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ ہے جو کہ احمد آباد میں اسٹوڈیا دروازے کے پاس موجود ہے تو ماشاء اللہ آج ہم اس درگاہ کی زیارت کریں گے اور ان کے تعلق سے جو بھی ہیسٹری ہوگی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہم نے اس درگاہ کے تعلق سے ہیسٹری بنائی ہوئی ہے تو وہ آپ کو ہمارے پیسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو انشاء اللہ جیس درگاہ کی زیارت کریں گے اور یہاں پر ایک زندہ کرامت ہے جو کہ آپ کے آستانے کے چوپٹ پر یہ ہے اس کرامت کی بھی زیارت کریں گے اس کے تعلق سے جو بھی معلومات ملے گی وہ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ہر بار کی طرح اس بار بھی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بلائے کا نائے اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے گی اور ویڈیو پسان آنے کی صورت میں سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں تو آئیے آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جن ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پرانام حضرت سید احمد ابن جعفر شرازی رحمت اللہ علیہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا آبائی وطن ملک ایران کا شہر شراز ہے آپ کے دادا محترم حضرت سید محمد شرازی رحمت اللہ علیہ شراز سے ہجرت کر کے سندھ تشریف لائے اور یہیں پر سکونت اختیار کی آپ کے والد ماجد جن کا نام حضرت سید جعفر شرازی رحمت اللہ علیہ ہے وہ سندھ سے گجرات کے شہر احمد آباد تشریف لائے اسی شہر احمد آباد میں حضرت سید احمد شرازی رحمت اللہ علیہ کی ولادت آر سو ستر ہجری با مطابق چودہ سو پیسٹھ اسوی کو ہوئی جب آپ کی عمر شریف بارہ سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کو خلافت سے نوازا اور اپنا جانشین بنا کر خود سندھ تشریف لے گئے آپ کے والد ماجد کا مزار مبارک سندھ میں کھٹا شہر کے مکالی نامی پہاڑ کے اوپر موجود ہے حضرت سید احمد ابن جعفر شرازی رحمت اللہ علیہ کو علم ظاہر و علم باطن میں بہت عالی مقام حاصل تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کے پائے کے بزرگوں سے تعلیم اور روحانی فیض حاصل کیا تھا آپ نے بہت ہی سخت مجاہدات کیے آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ تحجد کی نماز میں صرف دو رکعت میں بارہ پارے پڑتے زیادہ سواب حاصل کرنے کی نیت سے آپ نے پیدل حج بھی فرمائے راستے میں جب کھانے کو کچھ نہ ملتا تو آپ پیڑے کے پتے کھا کر اپنا گزارہ کرتے آپ ولایت کے بہت ہی عالی مقام پر فائز تھے روزانہ آپ سے کئی کرامتوں کا ظہر ہوتا ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ ہی تعلیم علماء کی مجلیس میں بیٹے ہوئے تھے باہم علمی گفتگو ہو رہی تھی اسی دوران آپ اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس باہر تشریف لائے تو حضرین مجلیس نے آپ کی آستین کو بھیگا واپایا آپ رحمت اللہ ہی تعلیم نے اپنی آستین کو نیچوڑا اور حضرین مجلیس میں سے کچھ لوگوں کو وہ پانی چکھوایا پانی بہت ہی خارا تھا حضرین نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میرے ایک مرید کا جہاز طوفان میں فز گیا تھا تو اس وقت کئی علماء صوفیہ اور یا اکرام شہر احمدبہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے لیکن آپ رحمت اللہ ہی تعلیم اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہی پر مقیم رہے ایسے عالم میں جو بھی یہاں پر مقیم تھا ایسے شخص کو گیب سے دو وقت کا اناج عطا فرماتے حضر سید احمد شیرازی رحمت اللہ ہی تعلیم کے دور میں ایک مرتبہ جب چٹوڑگر کے بادشاہ نے جس کا نام رانا سنگا تھا احمد آباد میں داخل ہو گئے احمد آباد میں داخل ہونے کے بعد احمد آباد کو تاراج کیا لوٹا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جس میں مالی نقصان بھی ہوا جانی نقصان بھی ہوا اور ساتھی یہ ہوا کہ احمد آباد میں جو سادات خاندان بسے ہوئے تھے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے گھرانے والے احمد آباد میں بسے ہوئے تھے ان کی عورتوں کو رانا سنگا کے لشکر نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد قیدی بنا کر چٹوڑ گڑ لے گئے اور وہاں لے جا کر اپنے دربار میں ان سادات کی عورتوں کو نچواتے تھے اللہ اکبر اس بادشاہ نے آل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کرنے کی کوشش کی جب حضرت سید احمد شرازی رحمت اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بادشاہ نے آل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے نازبہ حرکت کی ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور تقریباً چالیس سال تک اس کمرے میں بند رہے حتیٰ کہ چالیس سال کا عرصہ گزر گیا جب گجرات کے بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے ایک ولی آل رسول یہاں موجود ہیں اور چالیس سال تک کسی سے ملاقات نہیں کی تو اس کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک پر یوں ظلم ہوا ہے کہ ان کی خاندان کی شہزادیوں سے دربار میں ناچنے کا کام لیا جا رہا ہے اللہ اکبر تو گجرات کے بادشاہ نے مغل شہنشاہ کی صدارت میں جب چٹوڑگر پر حملہ کیا اور پھر جب چٹوڑگر فتح ہوا تو ان تمام شہزادیوں کو عزت کے ساتھ احمد آباد لائے گیا پھر اس کے بعد حضرت سید احمد شرازی رحمت اللہ علیہ چالیس سال کے بعد حجے سے باہر تشریف لائے سبحان اللہ آپ رحمت اللہ علیہ نے علوم ظاہری کی تکمیل کچھ علماء گجرات اور کچھ اپنے والد سے حاصل کی آپ زبردست عالم ہوئے علم و فضل میں اپنے نظر آپ تھے آپ قرآن پاک بہت خوش الہانی سے پڑھا کرتے تھے کہ سامائین متاثر ہو جاتے تھے آپ اپنے والد ہی کے مرید ہوئے آپ کے والد نے آپ کو مسند خلافت پر بٹھایا آپ درس و تدریس میں مشغل رہا کرتے تھے رجد و ہدایت کا بازار ہمیشہ آپ کے بیان سے گرم رہا ریاضت شاقہ مجاہدات شدیدہ کی عادی تھے زبردست صاحب کمال و واصل حق بزرگ تھے اور کشف و کرامت کا اظہار تو شبر و جاری تھا آپ رحمت اللہ ہی تعلیل ہمیشہ لباس فاقرہ پہننے کے عادی تھے عمریانی سلطنت و حکمانی سلطنت اکثر و بیشتر آپ کے موتگید و مرید تھے آپ کی مدد معاشی کے لیے جاگیر و نظرہ نہ مقرر کرنا چاہتے تھے مگر آپ نے کبھی قبول نہ کیا آپ نہایتی حلیمت تبا اور کانع بزرگ ہوئے اکثر آپ پر جذبہ الہی کا گلبہ رہا کرتا تھا مگر آپ متشیر بزرگ تھے ہمیشہ ہم صحبتوں کو مریدوں کو پابندی شہریت مصطفوی اور سنت نوی کی سخت تاقید فرماتے تھے آجزی و انکساری کا جوہر آپ نے خوب پایا تھا گوشہ نشین رہ کر بھی برابر نماز با جماعت ادا کرتے رہے آپ محبت و مروت میں بھی اپنے نظیر آپ تھے اکثر آپ کے توصل سے واصل حق ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی کی کرامت کا یہ عالم ہے کہ آپ سے ظاہری زندگی میں کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں لیکن آج بھی آپ کے وسائل کے بعد آپ کے آستانے سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں اگر کسی ہندو شخص کا جنازہ آپ کے آستانے کے سامنے سے لے جائے جائے تو لاک کوششوں کے بعد بھی وہ آگ میں نہیں جلتا جب گئر مسلمانوں نے بار بار ایسا ہوتا دیکھا تو انہوں نے اس طرف سے جنازہ لے جانا ہی بند کر دیا اور دوسری طرف مسلمان جنازے کو آپ کے آستانے کے سامنے سے لے کر جاتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ سے وہ جنازہ بخش دیا جائے اور عذاب قبر سے محفوظ رہے سبحان اللہ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی کے آستانے مبارک کی ایک زندہ کرامت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نابینا شخص یا جس کسی کو آنکھوں کی کیسی بھی تکلیف ہو وہ آپ رحمت اللہ تعالی کے آستانے کی جنزیر کو سچی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی آنکھوں پر فیرے تو اللہ تعالی ان ولی اللہ کے صدقے میں اس کے آنکھوں کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے آپ کے آستانے پر کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں کی بیماری سے شفا پائی ہے جیسے کہ ناظرین آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ رحمت اللہ تعالی کی آستانے کی چوکھٹ ہے اور اس پر دو جنزیریں لٹکی ہوئی ہیں اپنی آنکھوں کو مکمل شفاعتہ فرما دیتا ہے اور اس کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اکیس سفر نو سو چومالی سجری با مطابق پانرہ سو سائیتیس اسوی کو آپ کا ویسال ہوا آپ رحمت اللہ تعالی کا آستانے مبارک گجرات کے شہر احمدباد میں اسٹوڈیا دروازے کے پاس رانی سپری مسجد کے سامنے خجوری مسجد کے اندر موجود ہے آپ کے آستانے کے پاس ہی آپ کے شہزادوں اور آپ کے اہل خاندان کی مزارات بھی موجود ہیں تو ماشاءاللہ ناظرین یہ تھی حضرت سید احمد شرازی رحمت اللہ تعالی کی سوانی حیات اور آپ کی زندہ کرامتیں اور آپ کی بارگاہ کی زیارت جو کہ ابھی آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے ملحظہ فرمایا امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملحظو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت بالخصوص حضرت سید احمد شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے صدقے تفیل ہم سب کو مکمل عشق رسول اللہ تعالی فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق تعالی فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملحظو اتنی بلوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ان اولیاء اللہ کے صدقے سب کی تمام دلی جائز نیک تمنہ عارض و مرادوں کو پری اتا فرمائے جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفاہ کامی لواجل اتا فرمائے جو لوگ کرزدار ہیں انہیں کرز سے نجات اتا فرمائے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی قدور اتا فرمائے جو لوگ کاروبار روزی روٹی کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی گیبی مدد اتا فرمائے اور ان کے رزق میں خوب برکت اتا فرمائے اور انہیں گیبی طور پر رزق حلال اتا فرمائے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملحظو جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد اتا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی مدفرت فرمائے بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی مدفرت فرمائے اور ان کی حفاظت عطا فرمائیں آمین ثم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیا پتہ کس کا آمین تن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منت مراد دعائیں پوری ہو جائیں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفیمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی